اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لیے ایک اہم خبر یہ ہے کہ ایشیا کب سری لنکا کے اندر ہونے جا رہا ہے لیکن اب اس کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ سری لنکا کے اندر جو اس وقت پروٹیس چل رہے ہیں جو کہ سری لنکا کے اندر سیاسی صورتحال خراب ہو چکی ہے سری لنکا کے صدر نے اپنا صدارتی محل چھوڑ کر ایک فوجی اطیارے پر فرار اختیار کی اپنے ملک سے اور وہ مالدیب چلے گئے ہیں اور سری لنکا کے وزیراعظم کو صدارتی اختیارات مل گئے ہیں کیونکہ وہاں کی جو عوام ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے اور پچھلے کئی دن سے بھرپور قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ سری لنکا کے ہر بڑے شہر کے اندر کرفیو کی صورتحال ہے ایسے میں ایشیا کپ ایک مرتبہ پھر سری لنکا کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج انڈین میڈیا نے بھی یہ خبریں لگائی ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ خبریں لگائی ہیں کہ ایشیا کپ اب سری لنکا میں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ایشین کرکٹ کانسل نے اب یہ درخواست کی ہے بنگلہ دیش کو کہ وہ خود کو تیار رکھے بیک اپ وینیو کے لیے اور 27 جولائی کو سری لنکا کرکٹ بورڈ نے یہ حتمی طور پر فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ ایشیا کپ کروانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو میں آپ کو سیٹویشن بتا رہا ہوں کہ سر لنکا کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کی وجہ سے سری لنکا کے بورڈ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ یہ زد کر سکے وہ یہ کہہ سکے کہ وہ ایشیا کپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور ایشیا کپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ 28 اگست کو انڈیا پاکستان کے میش کا انیشل جو شیڈول ہے وہ بھی تیار کیا جا چکا ہے کہ 28 اگست کو انڈیا پا پاکستان کی ٹیم میں مدد مقابل ہوں گی اور یہ ٹی ٹونٹی فارمٹ میں ایشیا کپ کھیلا جانا ہے لیکن آپ کیوں کہ جو سے میں نے آپ کو بتایا کہ سر لنکا کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال اتنی بری ہو چکی ہے دیکھیں ایک چیز تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ چھے ٹیموں کو ہوسٹ کرنا اور بائی لیٹر سریز کے لیے ایک ٹیم کو ہوسٹ کرنا یہ الگ چیز ہے پاکستان کی ٹیم وہاں پر موجود ہے سر لنکا کے اندر آسٹریلیا اپنے ٹیسٹ میچز کھیل کے گیا ہے آسٹریلیا کی اے ٹیم سر لنکا کے اندر کھیل کے گئی ہے ایسے میں پاکستان کے اب دو ٹیسٹ میچز ہیں سولہ جولائی سے پہلے ٹیسٹ میچ ہونا جا رہا ہے تین روزہ جو ٹور میچ تھا وہ آج ختم ہوا ہے تو سر لنکان کرکٹ بورڈ مزہمت کے موڈ میں تو دکھائی دے رہا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اور باقی جو کرکٹ بورڈز ہیں جو کہ سر لنکا کے اندر ایشیا کپ کھیلنے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا دبے الفا� سر لنکا کے اندر اظہار اب کرنا شروع کر دیا ہے تمام بورڈز نے اور انڈین بورڈ جو ہے جائے شاہ اس کے جو جنرل سیکٹری انڈین بورڈ کے وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے بھی پریزیڈنٹ ہے اور انہوں نے بنگلہ دیش کو بیک اپ وینیو اور دوبائی کو سیکنڈ وینیو کے لیے انہوں نے چوز کا رکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ تیار رہے کیونکہ ٹورنمنٹ کو کسی وقت بھی سوچ کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے سر لنکا اگر کرکٹ بورڈ یہ ٹورنمنٹ کروانا بھی چاہتا ہے تو بہت مشکل ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر لنکا کے اندر گاڑیوں کو فیول نہیں دیا جا رہا صرف بسز کو فیول دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں وہاں پہ خوراک کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے سیکیورٹی کا مسئلہ بنا ہوئے ایکانومی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے اب ایشیا کے تمام بورڈز تو چاہ رہے تھے کہ سر لنکا کے اندر جا رہے تھے کہ پاکستان سے کرکٹ فینڈز جائیں گے انڈیا سے کرکٹ فینڈز جائیں گے بنگلہ دیر سے کرکٹ فینڈز ایشیا آپ کو دیکھنے جائیں گے تو ان فینڈز کے سیکیورٹی ان فینڈز کی ٹرانسپورٹ کا ایک ایشی ہوا آ رہا ہے میڈیا نے ٹریول کرنا ہے پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیر سے اور باقی ممالک سے ایون افغانستان سے بھی جنرلسٹ ٹریول کر کے اس شک آپ کی کیا جائیں گے لیکن ان جنرلسٹوں کو ایئرپورٹ سے سٹی� کیورٹی کا کیا بنے گا یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ سری لنکا کرکل بورٹ کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پریزیڈنٹ کو پروٹیسٹ کی وجہ سے کیونکہ لوگ صدارتی محل کے اوپر چاڑ گئے اور اس کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور ایک فوجی تیارے کے اوپر فرار ہو کے مالدیب جا کے بیٹھنا پڑا ہے تو ایسے میں سری لنکا کے اندر ایشیا کپ کے جو امکانات ہیں وہ تقریباً اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ مخدوش ہو چکے ہیں اس سے پہلے جب آسٹریلیا کھیل کے گیا پاکستانی ٹیم نے وہاں پہ لینڈ کیا تب یہ امکانات بڑھ گئے تھے کہ سری لنکا اپنا ٹورنمنٹ کروانے میں کامیاب ہوگا اور اس سے سری لنکا کے بورٹ کی جو مالی حالات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے لیکن اب سوچویشن جیسے روز بروز بگڑتی جا رہی ہے اور ہر ویکنڈ کے اوپر سری لنکا کے اندر تقریباً فرائیڈے نائٹ کو جو پروٹیس شروع ہوتے ہیں وہ منڈے مورننگ تک رہتے ہیں اور ایسے میں شہروں کے اندر کرفیو رہتا ہے لوگ سرکاری امارتوں پر چڑھ جاتے ہیں منسٹر جو ہیں سری لنکا کے وہ سارے کام چھوڑ چکے ہیں حکومت کا میں نے آپ کو حال بتایا کہ پریزیڈنٹ کو بھاگ کے اپنی جان بچانی پڑی ہے تو ایسے میں سری لنکا کے اندر ایشیا کپ کے امکانات اب بہت کم ہیں اور اب بنگلہ دیش وینی ہوگا یا اگر بنگلہ دیش نہ ہوا تو دبائی ہوگا لیکن چانسز یہی ہیں کہ بنگلہ دیش یہ اب سری لنکا کے اندر ہونے والے ایشیا کپ کی میزبانی کرے گا لیکن حتمی اعلان ستائیس جولائی کو ہوگا کیونکہ ٹھیک ایک مہینے بعد ستائیس اگست سے ایشیا کپ سٹارٹ ہونے اور اٹھائیس اگست کو انڈیا پاکستان کا میچ پلان کیا جا رہا ہے تینکیو